مہترم سامین اس سے پہلی کی نشست میں ہم نے آپ حضرات کے سامنے حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سے بیان کرنا شروع کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کے خادم انس بن مالک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ قیامت کے دن ہم نے اتنی خدمتیں آپ کی دنیا میں کی ہیں دس سال تو کیا قیامت کے دن آپ ہمارے کام آئیں گے قیامت کی پریشانیوں میں آپ ہمیں کچھ فائدہ پہنچا سکیں گے ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی کی نہیں ہوگی ناظرین یہاں ایک بات اور بتا دیں انا سبر مالک ابھی نوجوان چھوٹے سے بچے تھے کم سن تھے لیکن اس زمانے کا ماحور درہ دیکھیں بچوں کو بھی قیامت کی فکر لگی رہتی تھی کہ آج بچوں کو خیل کوچ سے فرصت ہی نہیں دنیاوی چیزوں سے فرصت ہی نہیں وہ کبھی سوچتے ہی نہیں کیا ہمیں بھی ہو سکتا ہے بڑے ہونے کے پہلے ہی ہم مر جائیں تو انسان کو عبرت و نصیحت تاتل کرنی چاہیے کی چھوٹا سا بچہ ہے نبی علیہ السلام کا خادم ہے پھر بھی پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ کہ آمد کے دن ہم سے اور آپ کی ملاقات ہوگی کچھ کام آئیں گے نبی علیہ السلام نے رشاہت رمایا ہاں کیوں نہیں لیکن عرض بہت ذہین اور فتین تھے کہا یا رسول اللہ حشر کا میدان ہو سارے اولین ورآخرین ہو ہار انسان وہاں اکٹھا ہو تو اتنے بڑے مجمع میں ہم آپ کو کہاں ڈھوڑیں کہ کہاں آپ کو میں پاؤں گا کتنا فکرمندی کا سوال یا رسول اللہ آپ تو وعدہ کر رہے ہیں کہ ہاں آپ سے ملاقات ہوگی لیکن اتنے بڑے مجمع میں ہم آپ کو کہاں ڈھوڑیں کہ کیسے آپ سے ملاقات ہوگی تو نبی علیہ السلام ارشاد رمایا کہ انس سب سے پہلے ہم کو ڈھوڑنا تو اندل میزان جہاں نیکی ودی تو وزن ہوتا رہے گا جہاں بندوں کے آمال تو لے جاتے رہے گے مجھے وہاں آکے بلنا اللہ اکبر یہ رحمت للعالمین ہے آج انسان ان کی رحمت للعالمین کی تاتھ و فرما برداری کو چھوڑ کر کے ناظرین یہود و نصارہ کا طریقہ نبی کا اسوہ نبی کا طریقہ نبی کے اخلاق نبی کے قردار کو چھوڑ کر کے آج دنیا میں کھلاڑی طرح طرح کے لوگوں بیکار قسم فضول قسم کے لوگوں کے طور طریقے کو اپنائے ان سے محبت کریں کیون کام آنے والا ہے رحمت للعالمین بیانا فرماتے ہیں میں اپنے امتیوں کی فکر کرتے ہوئے اس وقت وہاں موجود رہوں گا جہاں بندوں کے نام آمال ودن کیے جاتے رہیں گے انس ہمیں آکے وہاں ڈھوڑنا انس اگر جہاں بندوں کے آمال ودن کیے جا رہے ہیں اگر میں وہاں نہ ملوں تو تم آنا وہاں جہاں اللہ تعالی نام آمال تقسیم کرتے ہوں گے کیوں یہی تین مقام سب سے خطرناک ہوں گے انس وہاں آنا اگر میزان کے پاس نہیں ملاقات ہوگی ہمارے مجھے وہاں نہیں پانا تو فوراں تم ہم کو جھوڑتے ہوئے آنا جہاں نام آمال تقسیم کیا جاتا ہوگا کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے نام آمال دائیں ہاتھ میں کتنے ایسے ہوں گے جن کا نام آمال بائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہوگا اور انس تم وہاں آ کر مجھے ڈھوڑنا یا رسول اللہ ہم اگر وہاں پہنچ بھی گئے اور آپ وہاں نہ ملے تب کیا کروں گا انس ابن مالک بھی سوچتے ہیں کہ پوری تفصیل لے لیں تاکہ ہر سے کے میدان میں آپ کو ہم ڈھوڑ سکیں آپ نے ساتھ روایا انس اگر مجھے وہاں بھی تم نہ پاؤ گے جہاں نام آمال تقسیم ہو رہے ہیں تو ایسا کرنا تم جہاں سے پلسرات شروع ہوتا ہے وہاں تم آ جانا وہاں مجھے پاؤ گے اگر پہلی دونوں جگہوں میں نہیں رہوں گا تو تیسری جگہ تم ضرور پاؤ گے اللہ اکبر آپ نے اشارہ کیا کہ یہ تینوں مقامات سب سے بڑی مصیبت ہوں گے ایک تو نام آمال کے بدن کے وقت نمبر دو نام آمال تقسیم ہونے کے وقت نمبر تین پلسرات پر گدرنے کے وقت یہ ساب سے مشکل اوقات قیامت کے دن ہوں گے معذرین بات یہ چل رہی تھی پیچھے ذرا گور کریں کہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ قیامت کی بڑی مصیبت تامت القمرہ قرآن نے کہا ہے اس وقت آپ کی یہ مصیبتیں کس عمل کی بینا پر دور ہوں گی اللہ ان بڑی مصیبتوں سے کس بینا پر آپ کو بچایا جائے گا آپ کا مال کام آئے گا یا آپ کی بادشاہت یا آپ کی کمپنیاں اور فیکٹریاں آپ کی جمیداری کام آئے گی کچھ اور وہاں کامانے والی چیز ہے اللہ کے رسول نے دوسری چیز حدیث کے اندر کیا بیان فرمائے گا من فرجع مسلم قربتن من قرب الدنیا نفس اللہ انہو قربتن من قرب یوم القیامة یہ عمل اپنانا پڑے گا آپ نے فرمایا لوگو میرے امتیو اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کی بڑی سے بڑی مصیبتیں اللہ تعالیٰ تم سے دور کر دے تم کو بچا دے تو اس کا ایک ہی راستہ تم کو بتاتا ہوں وہ کیا ہے کہ من فرجع مسلم قربتن جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیاوی کسی مصیبت کو ہٹا دیا مدد کیا مصیبت دور ہو گئی مصیبت سے نجات پا گیا تو اس مومن کو اس مومن کے مصیبت دور کرنے کے بدلے اللہ تعالیٰ دنیا کی مصیبتیں بھی تال دے گا اور قیامت کی چھوٹی مصیبتیں نہیں بڑی سے بڑی مصیبتیں بھی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہٹا دے گا تال دے گا مصیبتوں سے وہ بچ جائے گا غالباً اسی لیے انبیاء علیہ السلام صحابہ تابعین اولیاء اللہ ہمیشہ انہوں نے ساری زندگی جہاں رب کی عبادت کی ہے رات رات بھر جک کر کے تحجد کی نمات پڑے ہیں اپنے مال سے صدقہ اور خیرات کیا ہے وہاں مسلمان بھائیوں کی پریشانیاں دور کرنے میں بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا ہے اسی لیے قرآن پاک سورہ انبیاء کی آئر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالی رشاہ تنماتے ہیں یہ بڑی اہم آیت ہے ناظرین اس پر دراغہ اور کرو سور انبیاء کی آیت اللہ رب العالمین فیل الخیرات لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کرنا نیکیاں کرنا لوگوں کے کام آنا ان کی مدد کرنا اللہ کی عبادت کے ساتھ یہ عمل بھی کیا جائے یہ کتنا بڑا عمل ہے کتنا کار آمد یہ عمل ہے اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کی حسائت میں فرماتے ہیں اس پر دراغہ اور کرو انبیاء کا تذکرہ چل رہا ہے اللہ فرماتے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّا ہم نے ان کو پیشوا بنایا يَحَدُونَ بِأَمْرِنَا ہمارے حکم کی طرف لوگوں کو بلایا کرتے تھے دعوت دیا کرتے تھے اور یہ انبیاء اور کیا کرتے ہیں ہماری طرف پوری قوم کو بلاتے پیشواہی کرتے اور کیا کرتے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ اور ہم نے ان کو وحی کر کے حکم دیا تھا وحی کے دریئے ہم نے انبیاء کو حکم دیا کس چیز کا فِعْلَ الْخَيْرَاتِ اے نبیو نیکیاں خوب کرنا بھلائیاں خوب کرنا دیکھا آپ انہیں یہاں اللہ رب العالمین انبیاء کو بھی حکم دے رہا ہے فِعْلُ الْخَيْرَاتِ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ اس آیت میں تین چیزوں کا حکم اللہ نے انبیاء کو دیا ہے دعوت و تبلیغ قوم کی ہدایت قوم کو دین کی طرف بلانے کے علامہ تین حکم اللہ تعالی نے دیا ہے پہلا حکم کیا ہے ناظرین اس پر غور کریں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ ہم نے ان تمام نبیوں کو ہوا ہی کیا یعنی حکم دیا تھا کیا حکم دیا فِعْلَ الْخَيْرَاتِ کہ نیکیاں بھلائیاں خوب کرتے رہنا اسی لئے انبیاء ساری زندگی نیکیاں کرتے رہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ السَّلَاةِ وَإِطَاءَ الزَّكَاءِ اللہ رب العالمین نے تین چیزوں کا حکم یہ نمبر ہے فعل الخیرات نمبر دو اقام السلام نمبر تین ایطاء الزَّكَاء تین چیزوں کا حکم دیا ایک تو ہے فعل الخیرات عام بھلائی ہے اس میں حقوق العباد بھی ہے حقوق اللہ بھی ہے لیکن اہل علم کہتے ہیں یہاں اللہ تعالی نے حقوق اللہ کا تذکرت اقام السلام میں دے دیا یہاں فعل الخیرات جو پہلے بیان کیا ہے یہاں اسل میں وہی جس کو ہم خدمت خلق کہتے ہیں تو اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرنا ان کے ساتھ حسان کرنا ان کے کام آنا ان کے دکھ دردے میں حصہ بتانا اسل میں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے تو اب پوری آیت کا مطلب ہوا اللہ نے انبیاء کو حکم دیا تھا کہ بھلائیاں کرو نمبر دو نماز قائم کرو نمبر تین زکاة دیتے رہو اللہ تعالی ارشاعت نماتے ہیں وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور یہ انبیاء ہماری عبادت کرنے والے فرما برداری کرنے والے ہی تھے اللہ رب العالمین نے سورة الحج کے اندر تمام ایمان والوں کو بھی فعل الخیرات کا حکم دیا ہے جس طرح سے رب العالمین نے ہمیں نماز کا روضے کا حج کا زکاة کا حکم دیا ہمیں فعل الخیرات کا بھی حکم دیا عام طور پر آج بھی عربی زمان میں فعل الخیر اس کو کہتے ہیں جو بندوں کی مدد کرتا ہے جو بندوں کے کام آتا ہے ان کے دکھ درد میں حصہ بتاتا ہے آج بھی عربی زمان میں اس کو فعل الخیر کہتے ہیں اب آیت سنے سورة الحج کی اللہ تعالیٰ میں ساتھ رمایا یا ایوہ الذین آمنوا ارکعو واسجدوا وعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون اللہ رب العالمین نے یہاں فلاہ پانے والے اور فلاہ کس کو کہتے ہیں جو انسان دنیا میں بھی فلاہ پا جائے اور آخرت میں بھی فلاہ پا جائے اس کو کہا جاتا ہے فلاہ اصلی فلاہ یہ ہے اگر ایک انسان دنیا میں بہت عیس کی زندگی اُدھا رہے اور آخرت کی کامیابی نہ ہو تو انسان کبھی کامیاب نہیں رب العالمین فرماتے ہیں فَمَنَ زُحُزِهَا عَنِ النَّارِ وَعُدْ قِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَادِ جو انسان جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہ انسان ہے جو کامیاب ہوا رب العالمین نے فرمایا اگر تم فلاہ پانا چاہتے ہو مومنو یا ایوہ الذین آمنو اے مومنو یہاں ایک بات اور یاد آئی ہمیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے بڑے قرآن و حدیث کے عالم سمجھے جاتے ہیں جن کی بڑی فضیلت کتاب و سنت میں آئی ہے یہ کہتے ہیں کہ اے لوگو زیاد رکھنا مسلمانوں جہاں قرآن پاک کی کسی آیت میں تم نے سنا کہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو تم مومنو خوب توجہ سے سننا اپنی ساری گفلت کھیل پود ترک کر دو یہاں قرآن پاک میں کہا یا ایوہ الذین آمنو دنیا کی ساری چیزوں کو شوڑ کر کے خوب توجہ سے اللہ کے فرمان کی طرح متوجہ ہو جاؤ کیوں اللہ تعالی نے یا ایوہ الناس نہیں کہا لوگو یا ایوہ الکفار نہیں کہا یا ایوہ الذین آمنو کہا اے ایمان والو ساری دنیا کو چھوڑ کر کے اللہ نے سب تم کو مخاطب کیا کیوں اس پر غور کرو سوچو کہ دنیا کی ہر قوم کو الگ کر کے مومنوں اللہ نے تم کو پکارا ہے تو کوئی خاص بات ہوگی جس کی وجہ سے مومنوں اللہ نے تمہارا نام ایمان والو تم کو خطاب کیا ہے اور یہ اس امت کا بڑا کمال ہے اس امت کی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالی قرآن پاک میں جہاں یا ایوہ النبی کہہ کر کے یا ایوہ الرسول کہہ کر پکارتے ہیں وہاں بے شمار مقامات اللہ تعالی ایمان والو سے خطاب کرتا ہے یا ایوہ الذین آمنو یہ انہی مقامات میں سے ہیں جہاں ہمیں اچھی طرح سے توجہ کے ساتھ سننا چاہئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی کا فرمان آپ نے سن لیا اب آیت پر آتے ہیں یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اب ایمان والو کو خطاب کر کے اللہ ان کو تعلیم کیا دے رہا ہے ارکعو وسجدو وعبدو ربکم وفعلو الخیر اے ایمان والو چار باتیں کرو چار چیزوں کا حکم تمہیں دیا جا رہا ہے ایمان والو ان کو اپناو نمبر ایک ارکعو رکعو کرو نمبر دو وسجدو سجدہ کرو نماز میں رکعو اور سجدہ سب سے افضل عبادت ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے دونوں کا نام لیا ہے یا صلاح نہیں کہا یا رکعو اور سجدہ یا ایوہ الذین آمنو کرو اے ایمان والو تم رکعو کرو وسجدو اور سجدہ کرتے رہو یعنی نماز پڑھتے رہو وعبدو ربکم اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو ایسا نہیں کہ ہاں ایک مہینہ عبادت کر لیا جیسے آج مسلمانوں کا دستور ہے اللہ رب العالمین عبادت کرتے رہو یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو رکعو کرتے رہو سجدہ کرتے رہو وعبدو ربکم اپنے رب کی عبادت اور فرما برداری کرتے رہو یہ سارے سیگے جو ہیں استمرار کے ہیں ایسا نہیں کہ رمضان میں آیا تو سارے نمازی بن گئے اور رمضان کے بعد پھر اب نماز کی ضرورت نہیں پڑتی یا جیسے آج مسلمانوں کے ایک بڑا طبقہ ہے بڑے نمازی بنے تو ہفتے میں ایک دن جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے آگئے اب اس کے بعد ہفتے بھر کے لئے چھٹی کر لی ڈیوٹی تو ہفتے بھر کرتے ہیں ایک دن چھٹی ملتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ آیا تو نماز کیونہوں نے ہفتے بھر کی چھٹی کیا سیم ایک دن وہ مسلمان بنتے ہیں آکے نماز پڑھتے ہیں یہی اصل میں اللہ تعالیٰ یہاں حکم دے رہا ہے ایمان والوں رکو کرتے رہو سجدہ کرتے رہو وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ رُقُوا سجدیک علامہ بھی اپنے رب کی عبادت اور اطاعت کرتے رہو چوتھی چیز وَفْعَلُ الْخَيْرَا اپنے رب کی عبادت کے ساتھ نیکیاں اور بھلائیاں بھی کرتے رہو یہ ہے جو ہم آپ حضرات کے سامنے اس آیت کو پیش کرنا چاہتے تھے یہ چوتھی چیز وَفْعَلُ الْخَيْرَا تین چار چیزوں میں سے تین مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا اپنی اطاعت کا اپنی فرمابرداری کا نماز کا حکم دیا اور آخر میں اللہ نے رشاعت نمالیا وَفْعَلُ الْخَيْرَا ان عبادتوں کے ساتھ میری عبادت میری اطاعت میری فرمابرداری اور اس نماز روضے کی پابندی کے ساتھ نجات کے لیے اور ایک چیز کی ضرورت ہے فرح پانے کے لیے ایک اور چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے وَفْعَلُ الْخَيْرَا بھلائیاں بھی کرتے رہو نیکیاں بھی کرتے رہو دوسروں کے دکھ درد میں کام بھی آتے رہو ہر ایک کی پریشانی میں حصہ بھی بتاتے رہو خوشی گمی میں اپنے بھائیوں کے شامل بھی ہوتے رہو کیوں لَعَلَّكُمْ تُفْلِقُون تاکہ تم فرح پاؤ اور کامیاب ہو جاؤ ناظرین ذرا غور کریں یہاں سب روزِ نماغ اللہ کی عبادت اور اطاعت پر فرح کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا بلکہ عبادت اطاعت رب کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ فرح پانے کے لیے چوتھی چیز میان کیا وَفْعَلُ الْخَيْرَا بھلائیاں بھی کرتے رہو لَعَلَّكُمْ تُفْلِقُون تاکہ تم کامیاب ہو اور فرح پا جاؤ یہ دو آیتیں ہم نے پیش کی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بھلائیاں کرنے کا بھی حکم دیا اور لوگوں کے ساتھ حسان و سلوک کرنے کا بھی حکم دیا ہے بلکہ رب العالمین نے قرآن پاک صورتِ نیلے کے اندر رشاعت بایا جو کہا جاتا ہے اسلامی احکام اسلامی آداب کی سب سے بڑی آیت قرآن پاک میں جو ہے اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ اے لوگوں اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے اور مخلوق کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے قرآن میں بے شمار مقامات پر خلقِ الٰہی کے ساتھ مخلوق کے ساتھ ہم مسلمان بھائیوں کے ساتھ بلکہ ہر مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنے کا احسان کرنے کا بڑا تاقیدی حکم آیا ہے ہم نے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اجمع آیت فی القرآن سب سے عظیم ترید اور اسلامی آداب و حکام کی آیت یہ قرآن پاک صورت نحل کی ہے اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَأِيْتَائِدِ الْقُرْبَةِ چھے چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں تین چیزیں کرنے کی ہیں اور تین چیزیں نہ کرنے کی ہیں وَيَنْهَا عَنِ الْفَحَشَاءِ وَالْمُنْ قَرِبَ الْبَقِ يَعِذُكُمْ اللہ تمہیں ان چیزوں کی نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سدھر جاؤ تو ناظرین کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فیل الخیرات اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائیاں کرنا ان کے دکھ درد میں کام آنا ایسی بہترین نیکی ہے جسے قیامت کی پریشانی اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے اسی لیے ایک حدیث ہمیں اور یاد آئی بڑی اہم حدیث ہے اور وہ بھی ما شاء اللہ متفق علی یعنی صحیح مخاری اور مسلم کی حدیث جو بہت عالی درجے کے حدیث ہوتی ہے وہ ہے حدیث کے راوی ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر یہ حدیث سننے کے بعد ہر ایک کو بات ذہن نشی کر لینی چاہیے کہ کتنا بڑا عجر و ثواب کا عمل ہے جس کی طرف نبی علیہ السلام نے اپنے فرمان من نفسا مسلم قربتا من قرب دنیا نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامہ کے اندر اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے حدیث کیا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ رسول نے رشاہ تعالیٰ رمایا السعی علی الارملت السعی علی الارملت والمسکین قل مجاہد فی شبیل اللہ وقل صائم لا يفتر وقل قائم لا ناظرین حدیث کا ترجمہ سنیں یاد کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اس حدیث پر عمل کرنے والا ہم کو اور آپ سب کو بنا دیں آپ رشاہت فرماتے ہیں اے لوگو اسعی علی الارملت محلے میں بیوہ عورتیں جن کا شہر مر گیا ہے یا وہ طلاق ہو گئی ہے یا کھلا ہو گئی ہے لا وارش بے شہارہ زندگی گدار رہی ہے ان بے شہر والی بیوہ عورتیں اور اسی طرح سے محلے میں کتنے مسکین محتاج ہیں آپ نے ساتھ رمایا اسعی علی الارملت والمسکین بیوہوں اور مسکینوں کے کام آنے میں درہ دھوپ کر لینا ان کی پریشانی ان کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے ذرا سا کوشش کرنا وقت نکالنا ذرا ان کی طرف توجہ کر لینا اتنا بہترین عمل ہے قل مجاہد فی شبیل اللہ جتنا ثواب اللہ تعالیٰ میدان جہاد میں مجاہد کو جہاد کرنے کا ثواب دیتے ہیں اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ محلے میں موجود بیوہ اور مسکینوں کے کام کرنے اور ان کی مشکلات اور حاجات کو پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ جو ثواب دیا کرتا ہے مجاہد فی شبیل اللہ کا مقام رو دانہ گھر بیٹے انسان کو مل رہا ہے آگے آپ نے اشار فرمایا وَقَصَّائِمِ لَا يُفْتِرْ وَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرْ اور جو انسان بیوہوں یتیموں مسکینوں محتاجوں کے کام آتا ہے ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے درہ دور دھوپ کوشش کر لیتا ہے توجہ کر لیتا ہے ایک ثواب تو ہے مجاہد کے برابر ثواب ملتا ہے اور دوسرا ثواب کیا ہے اللہ وَقَبر قَصَّائِمِ لَا يُفْتِرْ اس روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے جو روزے دار ہمیشہ روضہ ہی رکھتا ہے کبھی افطار کرتا ہی نہیں نمبر تیر وَقَلْ قَائِمِ لَا يُفْتِرْ اور اس تحجد گدار کے برابر عجر و ثواب ملتا ہے جب ساری دنیا سوئی ہو رات کی تاریخی میں تحجد گدار اپنے نرب بستر پیار کرنے والی بیوی سب کو چھوڑ کر کے اپنی نیت اپنی بیوی اپنا بستر سب چھوڑ کر کے رات کی تاریخی میں تحجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو فجر ہو جاتی ہے تھکتا ہی نہیں نہ وہ اگتاتا ہے اتنا دل لگا کے تحجد پڑھتا ہے کہ اسے کوئی احساسی نہیں ہوتا آن نے فرمایا رات پر تحجد کی نماز پڑھنے والے دن بھر روضہ رکھنے والے اور میدان جہاد میں جہاد کرنے والے مجاہد کے برابر اللہ میرے اس امتی کو حجر و ثواب دیتے ہیں جو یتیموں اور بیواؤں مشکینوں کے کام آ جاتا ہے ان کے دکھ درد میں ذرا خیال رکھتا ہے ان کی مشکلات کو حل کرنے کے کوشش کرتا ہے ناظرین یہ بڑی اہم چیز ہے جو نبی علیہ السلام نے ہاں ہمیں جس کا حکم دیا ہے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ قیامت کی ساری پریشانیاں اور دنیا کی ساری مسئیبتوں سے اگر ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو نبی علیہ السلام کا فرمان یاد رکھیں جس نے کسی مسلمان بھائی یا مسلمان بہن کی پریشانی کو دور کیا اس کے بدلے اللہ اس کی پریشانی دنیا کی بھی دور کر دیتے ہیں اور آخرت کی پریشانیوں سے بھی بچا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو امیر کی توفیق نصیح فرمائے باقی انشاءاللہ اگلی مجلس میں تیسرا عمل جو ہے وہ پیش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ